بسم اللہ الرحمن الرحیم علم بشریات کے ماہرین کے لیے جپسی لوگوں کی تاریخ، کلچر اور روزمرہ کی زندگی ایک انتہائی دلچفز تحقیقی موضوع ہے اب اس بات پر موروہین اتفاق کرتے ہیں کہ جپسی لوگ برسگیر ہندوستان سے گئے تھے اس لیے ان کا تعلق انڈو یورپین سلسلے سے ہے لیکن بعد میں انہوں نے خود کو مصر سے تعلق رکھنے والا بتایا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مصری تہذیب سے اپنا رشتہ جوڑ کر اپنی اہمیت بڑھانا چاہتے تھے چونکہ ان کی اپنی کوئی تحریری تاریخ نہیں ہے اور نہ ہی ان کو خود بھی اپنے ماضی کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں اس لیے یہ سوال اہمیت کا حامل رہا ہے کہ آخر کن حالات میں انہوں نے ہجرت کی تھی اور کیوں خانہ بدوشوں کی سے زندگی اختیار کی تھی خانہ بدوش ہونے کی وجہ سے یہ لوگ نہ تو کہیں مستقل قیام کرتے ہیں نہ بستیاں بساتے ہیں اور نہ جائداد رکھتے ہیں اور نہ ہی دولت جمع کرتے ہیں جگہ جگہ آنے جانے کی وجہ سے یہ کئی زبانیں بولتے تھے لیکن ان کی اپنی زبان رومہ کہلاتی ہے جس میں ہندوستانی زبان کے بہت سے الفاظ شامل ہیں یہ اپنے ہی لوگوں میں شادی بیع کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے بہت کم تعلقات رکھتے ہیں اس وجہ سے اقلیت میں ہونے کے باوجود ان کی اپنی شناخت ہے جس سے وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں بستیوں سے دور رہنے کی وجہ سے ان کا ملنا جلنا دوسروں سے کم ہی ہوتا ہے اس لیے عام لوگوں میں ان کے بارے میں ترہ ترہ کی افواں ہیں اور تصورات پیدا ہو گئے ہیں اپنی رنگت عجیب و غریب و شاک اور کانوں میں بالیوں کی وجہ سے یہ الہدہ نظر آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں یہ مشرقی یورپ کے ملکوں میں آئے یہاں سے یہ بازنتینی سلطنت میں گئے لیکن جب یہ سلطنت ترکوں کے ہاتھوں سن 1453 میں فتح ہوئی تو یہ یورپی ملکوں میں پھیل گئے اگرچہ یہ پر امن لوگ تھے لیکن اپنی شکل و صورت اور رنگت کی وجہ سے ان کے ساتھ تاسو کا رویہ رکھا گیا جیسا کہ جرمن عالم البرٹ کرانٹس نے پندرہ سو بیس میں ان کے بارے میں لکھا کہ وہ کالے رنگ کے ہوتے تھے عجیب و غریب لباس پہنتے تھے کئی زبانیں بولتے تھے جانوروں کسی زندگی گزارتے تھے عورتیں بچوں کے ساتھ ویگنوں میں سفر کرتی تھی جنہیں جسمانی طور پر مضبوط جانور بھسیٹتے تھے مرد زیادہ تر پیدل سفر کرتے تھے شادی وغیرہ کا رواج تھا جو وہ آپس میں ہی کرتے تھے چونکہ یہ ملازمت نہیں کرتے تھے اور خود کو تمام پابندیوں سے آزاد رکھنا چاہتے تھے اس لئے اپنی گزر اوقات کے لئے کھیل تماشا کرتے تھے قسمت کا حال بتاتے تھے لوہے کے اوزار اور ہتھیار بناتے تھے ان کی عورتیں دھاگہ دیار کر کے کپڑا بنتی تھی کڑھائی کا کام کرتی تھی اور روز مرہ زندگی کے کئی کاموں میں مردوں کی مدد کرتی پڑھائی لکھائی سے دور رہتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم سے دور رکھتے تھے جبسی خاندانوں میں جب لڑکیاں پندرہ یا سولہ سال کی ہو جائیں تو ان کی شادی کر دی جاتی تھی خواتین تاثب غربت اور صحت کے مسائل کا شکار رہتی ہیں گھر کی صفائی اور دگر امور خانداری میں ماہر ہوتی اور یہی ان کی بنیادی تعلیم و تربیت ہوتی روما عورت کو بچپن ہی سے محنت کرنا پڑتی تھی لیکن جب کسی عورت کو حمل ٹھہر جاتا تو اسے گھریلو کام کاج سے فراغت دے دی جاتی تھی کیونکہ بچے کی پیدائش کو ایک مقدس ذمہ داری سمجھی جاتی تھی کسیر الولاد ہونا مایوب نہیں تھا کیونکہ ماں نے حمل دوائیاں اور طریقے روما کے ہاں ممنوع قرار پائے جاتے عام طور پر والدین ہی اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈتے اور تیہ کرتے ہیں شوہر بھی روما لڑکی کے لیے ایک دیوتا کا درجہ رکھتا ہے جس کی ہر بات ماننا بیوی کے لیے فرض سمجھا جاتا ہے لڑکی کا کمارا ہونا ضروری ہے کماری لڑکیوں میں ہی شادی کی جاتی اگر غیر کماری لڑکیوں سے شادی ہو جائے تو اس کو مایوب سمجھا جاتا دوسری شادی کو بھی مایوب سمجھا جاتا اس لیے روما خاندان میں لڑکیاں صرف ایک بار شادی کرتی ہیں روما کلچر میں والدین کو بہت عزت دی جاتی ہے روما کلچر میں کماری لڑکیاں سکرٹ نہیں پہن سکتی جبکہ شادی شدہ لڑکیاں اس پابندی سے متصنا ہوتی ہیں بسوں میں سفر کے دوران مرد اور خواتین الہدہ الہدہ دروازے استعمال کرتی ہیں روما عورتیں شادی کے بندن کا احترام کرتی ہیں کیونکہ یہ روما روایت کا حصہ ہے روما کلچر کے خلاف دوسری تمام قوموں نے ایسا تاثر قائم کر رکھا ہے کہ جیسے وہ ایک ادم تہذیب یافتہ کلچر ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں روما کلچر دراصل ایک تہذیب یافتہ کلچر ہے جہاں عورت اپنے عمل بردار سے اپنی عزت کراتی ہے اور اہمیت کی حامل ہے جدید دور میں بھی جپسی لوگوں کے ساتھ تاثب کا برتاو کیا گیا مشرقی یورپ کے ملکوں نے انہیں مستقل آباد کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے آزاد رہنا پسند کیا ہٹلر نے کمیونسٹوں اور یہودیوں کے ساتھ جپسیوں کو بھی گیس چیمبر میں مروایا اس وقت یہ یورپ اور امریکہ میں پھیلے ہوئے اس سرمایہ دارانہ دور میں ان کے بہت سے ارکان شہروں کی چکا چون روشنیوں سے دور جنگلوں اور بیابانوں میں اپنا پڑاوٹ ڈالتے ہیں موجودہ زمانے میں انہوں نے زندگی گزارنے کا ایک متبادل طریقہ پیش کیا اور وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد سادہ زندگی گزار کر خوشی اور مسررت کے ساتھ زندہ رہا جائے اس لیے ان کے ہان نہ مذہبی فرقہ بندی ہے اور نہ ہی عورت کا استحصال ہے اسے باعزت اور احترام کا درجہ دیا گیا ہے موسیقی